گلستان لائیو میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم سنٹرل کشمیر کے گاندربل کے بات کریں گے اور بات کریں گے اس مدیپے کی بڑی خوش خبری کی بات ہے کیونکہ جو ہمارا فیوچر ہے کل کا فیوچر آنے والا فیوچر ہمارے بچے گاندربل کے بیشتر علاقوں سے جس میں تیرہ بچے ہیں جنہوں نے جمعوں میں حالی میں نیشنل جو وہاں پہ سکیٹ چمپننشف چلتی تھی اس میں بیشتر ایوارڈز حاصل کیے اور یہاں پہ ہم بات کریں گے ان بچوں سے ان میں کتنی خوشی پائی گئی ہے اور وہ آج یہاں پہ گاندربل کی کمریا پارک میں پہنچے اور ہم نے بھی چاہا کہ ہم ان سے بات کریں گے کیونکہ ہمارے لیے بھی خوش خبری ہے ہمارے لیے بھی خوشی کی وہ ہے ایک طیب کی اور پورے گاندربل زلے کے لیے بڑی اچھی ایک رونک والی خبر نہیں کہیں گے کیونکہ ان چیزوں میں جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو کیونکہ بچوں کو جب ہم خوش پاتے ہیں تو سارا یہاں پہ ڈسٹرکٹ میں سارا کشمیر جمعین کشمی کیلئے یہ خوش خبری ہے یہاں پہ جو میرے ساتھ یہ جو بچے ہیں ان کو جو ایوارز ملے ہیں وہ اس میں جو گولڈ ہو یا سلور ہو یا کوئی بھی ایوارڈ کوئی بھی ہو اپریشیشن کوئی بھی ہو لیکن بات یہاں پہ ہے کہ جو بچے اب محنت کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے اس میں یہاں پہ ایک چھوٹا بچہ ہے یہاں پہ آپ ضرور دیکھیں کہ جب اس نے اپریشیشن لی ہوگی تو اس کے دل میں اس کے ماں باپ کے دل میں کتنی خوشی ہوگی یہ تو ہے سوال بڑا سوال ہے کہ ایسے ہی بچوں کو محنت کرنی چاہیے ہر کسی دور میں پڑائی میں کھیلنے میں ہر کسی چیز میں کیونکہ ہمارے آنے والا کل کا فیوچر ما شاء اللہ اچھا بنے تو ہم بات کریں گے یہاں پہ ایک سٹوڈنٹ سٹوڈنٹی جو ہے جس نے حاصل کیا ہے اسے ڈیٹیلز دیں گے تو اسی سے بات کریں گے جی آپ کا نام اکسا شوکت اکسا اب بتائیے آپ نے جو مو میں جو آپ نے ڈیفرنٹ جو آپ نے اوارز حاصل کی اس کے بارے میں آپ ڈیٹیلز بت جی ہماری جو ہے پارٹس پیشن ڈسٹرک گاندربل سے تھرٹین بچے گئے تھے جس میں سے ہمیں سیون گولڈ فور سلور اور ٹو برونز میڈلز حاصل ہوئے ہیں سو میرا جو ہے اس میں نیشنل اس سال کے ٹونٹی تھرڈز کے نیشنل چیمپینشپ جو ہیلڈ ہوئی بھگوٹی نگر جمہو میں تو وہاں پہ میں نے اپنا گولڈ نکالا ہے سو مجھے بہت ہی زیادہ پراؤڈ فیل ہو رہا ہے اور میں پورا کریڈٹ اپنے کوچ مسٹر سلیم سر اور شکیل سر اور مسٹر محسن سر کو دینا چاہتی ہوں اور ات کے بعد اپنے پیرنٹس کو دینا چاہتی ہوں کیونکہ میرے پیرنٹس اور کوچ ہی تھے جن کا مطلب مجھے ہمیشہ سپورٹ رہا ہے اور بہت ہی زیادہ سپورٹ کیا اور منچ پر بہت زیادہ ٹرس کیا میں بولتی تھی کہ شاید میں نہیں کر پاؤں گی لیکن انہوں نے مجھے ہمیشہ سمجھایا کہ نہیں آپ سے ہو پائے گا ایون مجھے ہی نہیں ہماری پوری ٹیم کو سمجھایا کہ نہیں آپ سے ہو پائے گا اور الحمدللہ ہو بھی پائے گا جب آپ نے جمعوں میں یہ ایوارز حاصل کیا تو کیسا فیل کیا جب آپ گھر پہنچے تو گھر والوں نے کیسا استقبال کیا آپ کو پورے کاندربل کے جو بچے ہیں جو کل جو آپ کے جو ہے اس کے جو کیا بول رہے ہیں اس کو تو مارشل تو اس میں جو شمولت کریں گے بچوں کے لیے کیا میسیج رہے گی اور جب آپ گھر پہنچی تو کیا آپ کا کسہ ریسپشن رہا تو کیسا فیل کیا اس ٹائم جی بہت ہی زیادہ پراؤڈ فیل ہو رہا تھا بہت زیادہ ہیپی فیل ہو رہا تھا ایسا کو بھی فیل ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ پہلی بار میرا پہلا نیشنل تھا اور الحمدللہ میں نے پہلی نیشنل میں وکٹری حاصل کی گورڈ نکالا اس کے لیے بہت ہی زیادہ اپریسیشن ملی گھر جا کے بھی وہاں پہ بھی ہر جگہ مطلب ہر طرف سے اپریسیشن مل رہی تھی سو اور میری میسیج جو ہے باقی بچوں سے یہی ہے کہ جو سکھے مارشل آرٹس ہے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ اچھی گیم ہے گرلز کے لیے یہ بہت زیادہ اچھی گیم ہے کیونکہ اس میں سیلف ڈیفنس ہوتا ہے اور میں صرف سکھے کا نہیں کہوں گی میں کہوں گی سپورٹ جو ہے بہت ہی زیادہ اچھی چیز ہے کیونکہ ڈرگز وغیرہ ہوتے ہیں آج کل زیادہ کیسز ہوتے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے اگر ایک بندہ سپورٹ جائن کرے گا تو وہ اپنے جو منٹل ڈپریشن ہے اس کا کم ہو جائے گا اور وہ ڈرگز سوسائٹ وغیرہ ان سب غلط چیزوں سے بلکل باہر رہے گا جب یہ ایک جمعوں میں ایوارڈ ملا تو گھر پہنچی تو گھر والوں نے پیرنٹس سنے کیا دیا آپ کو کوئی آپ کو مومنٹو ملا گھر کی طرف سے ممی پاپا کی طرف سے ابھی تو اپریشیشن ملی ہے ابھی دیکھتے ہیں اور کیا ملتا ہے چلو شکریہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ان سب کو بچے ہیں ہمارے اور گاندربل جلے کی شان ہے اور ہم بات کریں گے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور بچی ہے اس سے بھی جانا چاہیں گے کیونکہ یہ جو ایسے معاملات ہوتے ہیں ہر کسی کو اچھا فیل ہوتا ہے ہمیں بھی کیونکہ ایک ٹائپ سا ایک خوشی کی لہر ہے ہم بھی بہت خوش ہوئے جب ہم نے یہ سنا کہ گاندربل کے اتنے بچوں نے یہاں پہ اوارڈس حاصل کیے تو یہاں پہ ایک اور ہمارے ساتھ ننی سی چھوٹی سی بچی ہے اس سے بات کریں گے جی بیٹا آپ کا نام اسلام علیکم میرا نام نازیہ ہے میں ہری پورا سے بلاؤن کرتی ہوں تو میرا یہ سیکنڈ ٹائم نیشنل رہا جس میں میں نے سلور میڈل حاصل کیا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ڈی سی صاحب کا جنہوں نے سپانسر کیا کہ انہوں نے میرے پر ٹرسٹ کیا کہ میں ابھی کر سکتی ہوں انہوں نے بہت سپورٹ کیا اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں مسٹر سلیم پتھان سر کا جنہوں نے ہمیشہ میرے پر ٹرسٹ کیا ہمیشہ آج جو بھی میں نے یہ میڈل حاصل کیا ہے جو بھی ہوں میں آج میں سلیم سر کی وجہ سے ہوں اور اپنے کوچ شکیل سر اور موشن سر کی وجہ سے جو ہر سنڈے ہمیں پریکٹیس دینے آتے ہیں اپنا سارا کام چھوڑ کے اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں پرنسپل صاحب کا ڈریم لینڈ کے جو ہمیں وہاں پر پریکٹیس کے لئے جگہ دیتے ہیں اور یہ میرا سیکنڈ ٹائم تھا نیشنل میں سیکنڈ ٹائم نیشنل میڈی لسٹ اور میں ایک ایسلیٹ بھی ہوں تو پراوڈ سی بھائی ہوں آپ گاندربل کے لئے جو آپ کی فرنڈس ہے یا گاندربل کے پورے بچوں کے لئے چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کون سا دور چلتا ہے ڈرگز کا جو چل رہا ہے یہاں پہ کافی سارے لڑکے ہو لڑکیاں بھی ہے چھوٹی چھوٹی جو ڈرگ میں انوال ہوئی تو کیا میسیج دینا چاہتے ہو جب آپ نے یہ حاصل کیا تو وہ بھی حاصل کریں گے کیونکہ جو میسیج ہوتی ہے وہ ایک اچھا تربیت ہوتی ہے ہمارے اس مذہب میں بھی ہے کہ صحبت کا اثر سب سے اچھا اثر رہتا ہے تو کیا میسیج رہے گی آپ کی یہ ڈپینڈ کرتا ہے پیرنٹس پہ جو اپنے بچوں پہ اگر ٹرسٹ کرتے ہیں تو لائک آج ہم تھرٹین بچے گئے تھے ہم نے میڈل لائے اگر اور پیرنٹس اپنے بچوں کو آنے دیتے ہیں سپورٹس میں اصل میں نہیں آنے دیتے ہیں بہت سارے پیرنٹس کی سوچتے ہیں پڑھائی پہ اثر پڑتا ہے یہ سب لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے سپورٹ آج کل پروفیشنلی لیا جا سکتا ہے کہ سپورٹس میں آج بہت زیادہ لائک ہے جیسے کی ہمارے کشمیر میں بہت ساری لڑکیاں آگے جا رہی ہے تو انہوں نے پروفیشنلی سپورٹس کو لیا ہے تو ہم بھی لائک لے سکتے ہیں پیرنٹس کا سپورٹ بہت ضروری ہے بہت زیادہ اور جیسے کہ آج سب بچے ڈرگز میں سوسائیڈ وغیرہ یہ سب کر رہے ہیں تو سپورٹس ایک ایسی چیز ہے جو بچے کو اس سب سے نکالتا ہے تو سپورٹس میں آنا بہت ہی امپورٹ یہ آپ نے دیکھا ان کی جو سب سے پہلے خوصلہ بزائی ہے اپنے تیچر اپنے استاد کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں اپنے پیرنٹس کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں اب ہم ان کے جو استاد ہے سلیم پتھان صاحب جو پتھان بھی ہے لیکن ان کا جو یہ کام بھی ہے یہ مارشل آرٹس ہے گاندربل کے مانے جانے مارشل آرٹس جو ہے یہ تیچر استاد کیونکہ نام نام تو اس کا بڑا خاص ہے اور نام بھی بڑا پیارا ہے پتھان صاحب پتھان صاحب سے جانا چاہیں کہ جب ان کے بچوں کو جمعوں میں ایوارڈ ملے تو اس کا کیسا رییکشن فیل رہا تو اس سے جانا چاہے گا اس سے پتا چلے گا کیا ہے سلیم پتھان صاحب کے دل میں خیالات آہ شکریہ صاحب آپ نے موقع دیا ہمیں اپنی بات رکھنے کا آج بہت ہی خوشی ہو رہی ہے مجھے آہ یہ ہم پر یہ بات رکھنے کی کی تیرہ بچوں نے اپنا بیس دیا ناشنل میں جو ہمارا ٹونڈی تھرڈ ناشنل بھگوٹین اگر جمعوں میں ہوا پہلی وار ہمارے جمعوں میں ناشنل ہمارا منقض ہوا ہمیں سات گولڈ چار سلور دو براؤنز آئے اور جب اوورال ریزلٹ لازے سیکنڈ جنوری سیکنڈ جنوری کو جو ہمارا لاسٹ پلیر ایک شے کزیر جن کا نام ہے سالورہ سے بلانگ کرتے ان کی فائٹ رہ گی تھی ان کا جو ایونٹ تھا وہ رہ گیا تھا دو تاریخ کو گیارہ بجے کے قریب جب ان کا ریزلٹ میرے پاس آیا تو میں اٹھا سب بچوں کو اپریشیٹ کیا اور میری خوشی کا ٹکانہ اس ٹائم نہیں رہا آپ بلیو نہیں کر سکتے بکوز مجھے ایک ابھی تر تک مجھے فرس جن کی شام کو مجھے یہ معلوم تھا کہ ہمارے بارہ بچوں کے میڈلز آئے بات ایک بچے کا جو دل میں ایک ڈر تھا کہ ایک خالی گاندربل سے نہیں جانا چاہیے تو الحمدللہ اس کا بھی میڈل آئے اور تیرہ کے تیرہ بچے مجھے لگتا ہے پیرنٹ سے زیادہ ایک کوچ کو خوشی ہوتی ہے جب اس کا بچہ جس پہ اس نے محنت کی ہوتی ہے وہ آپ کو میڈل آئے کے دے اور گاندربل سے جتنے بچے گئے تھے الحمدللہ سب نے کیا میرے ساتھ دو اوفیشلز بھی تھے گاندربل سے اس کے ساتھ ساتھ کوچ دو اور میں نے لیے تھے کیونکہ میں خود ایز ٹیکنیکل اوفیشل تھا فیڈریشن کا تو مجھے باقی چیزوں پہ دیکھنا تھا باقی گئن چلانی تھی تو ان کے ساتھ سپورٹ کے لیے باقی لوگ بھی تھے الحمدللہ سب ہی بچوں نے ڈسپلن سے یہاں سے گئے اور ڈسپلن کے ساتھ وہاں پر اپنی گیم پروڈوچ کی گاندربل کا نام ہی نہیں پورے یوٹی کا نام کے ساتھ ساتھ دیش کا نام روشن کیا امید رکھتا ہوں کہ فیوچر میں اس سے زیادہ میڈل گاندربل کو آ جائے اور بچے جو برے کاموں میں ابھی مبتلا ہے وہ وہاں سے نکل کر ہمارے پاس آئے سپورٹس is a best medicine for all curses جو سوسائیٹی میں برائی ہے ان کے لیے پیرلز کو چاہیے کہ بچوں کو سپورٹس میں انوالو کریں میں نہیں کہوں گا یہاں پر آپ ہمارے پاس مارشل آٹ میں آئیں آپ کوئی بھی گیم لے لیں سپورٹس میں رہیں گے تو آپ ڈپریشن کے باہر رہیں گے آپ کا بچہ غلط کاموں میں نہیں انوالو ہوگا اور سپورٹس کو آج کیریر لے سکتے جیسے کہ میری بیٹی نے یہاں پر ابھی پہلے بیان کے کہ آپ کیریر لے سکتے بہت سارے بچوں نے اس کو پروفیشنل لیا ہوا ہے جو پہلے بتاتے تھے کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نہ ہو آپ کھیلو گے کھو گے تو ہوگے خراب ایسا کچھ نہیں ہے آج کی ریٹ میں آپ کھیلو گے کھو گے کھو دو گے تو بنو گے نہ ہو سنگلی آپ پڑھائی سے کچھ نہیں کر پاتے ہو آپ کا mental health جو ہے وہ ایک دم strong ہونا چاہیے آپ physically fit ہونے چاہیے تب جا کے آپ پڑھائی پہ دیان رکھ سکتے اگر آپ mentally اور physically unsound رہیں گے تو آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے ابھی آپ نے دیکھا جو استاد تھے یہ بھی یہی بول رہا ہے کہ ہر کوئی چیز ضروری ہے ہر کوئی مطلب یہ چاہے degreeہ ہو چاہے پڑھنا لیکن کھیل کود کا بھی خیال رکھنا ہے کھیل بھی ضروری ہے کوئی بھی ہو یہ نہیں کہ martial arts اس کا جو ہے وہ ضروری ہے تو یہ بول رہا ہے کہ بچوں کو parents کو اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے ساتھ ساتھ جو کھیلنے کا موقع بھی دینا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو سادھ بھی دینا ہے تاکہ یہ ان چیزوں سے جو اس ٹائم کشمیر میں وہ بہ فیلہ ہے ڈرگ کا جو بڑا ہی خطرناک ہے اس میں سارے societies ہو یا مولوی صاحبان ہو ان کو اس میں دینے کی ضرورت ہے ہدایت دینے کی ضرورت ہے تربیت دینے کی ضرورت ہے اب ہم آخر میں آپ کو اس بچے سے ملائیں گے جو یہ اس میں سب سے چھوٹا بچہ ہے اور یہ آن پہ لگے گا آپ کو کہ کون سا چیز اس دنیا میں ناممکن ہے ہر کوئی چیز ممکن ہے لیکن ہم جب محنت کریں گے اور جب ہم ہماری نیت ٹھیک ہوگی جب ہم جو ہمارے پاس کسی کسی بھی کام میں اپنی نیت ٹھیک ہو ایگو نہ ہو ڈاؤنٹ ارث ہر کوئی کام انسان کرنا چاہے اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو کامیاب کرتا ہے اس کا کام بھی پوچھیں گے اور آپ کو لگے گا یہ مارشل آرٹس کا ہی بچہ ہے اور یہ دیکھو آپ کی اس کی ہمت کیا ہے جی بیٹا آپ کا نام میرا نام عابد اجاز شاہ ہے میں حرم گاندربل میں رہتا ہوں اچھا آپ نے جو یہ ایوارڈ لیا ہے کہاں سے لیا ہم نے جمعہ میں میرا پہلا نیشنل تھا جمعہ میں اور میں نے انشاءاللہ سلور میں نے نکالا ماشاءاللہ آپ کس سکول میں پڑھتے ہو ہیٹرک پابلک سکول کس کلاس میں تھرڑ تھرڑ میں جب یہ ملا آپ کو کتنی خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی ممی پاپا نے کیا بولا گھر میں ممی پاپا نے بولا پھر بھی اچھا میرے لیا اچھا آپ کو خوشی ہوئی اس ٹائم جو آپ کے سر ہے سلیم پتھان صاحب اس کو آپ کتنی کریڈٹ دیتے ہو اس کو میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں انہوں نے مجھے اس مقام تک آپ نے دیکھا یہ ہے چھوٹا بچہ تھرڑ کلاس کا سٹوڈنٹ اور آپ نے دیکھا کہ بولا ہے کہ میں اپنے ٹیچر کو پورا کریڈٹ دیتا ہوں لیکن ہماری طرف سے گلستان ٹی وی نیٹورک کی طرف سے اس بچے کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کیونکہ اس میں ابھی دیکھو کہ کتنی حوصلہ اس میں گہرت ہے کہ آج سے ہی تھرڑ کلاس سے ہی کہ میں مارشل آرٹس میں جاؤں گا چلو اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے گاندربل کے بچوں کو پورے کشمیر کے بچوں کو بھی ہو لیکن ایوارڈ تو ایوارڈ ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کرے کیمرامین مجید کے ساتھ سلیم وانی گلستان نیلز کشمیر